کیپٹن کرنل شیر خان شہید حوالدار لالک چان شہید کی 21 برسی پر سوابی اور غزر میں خصوصی دوائیہ تقریب گئے نکات کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ کی آخری آرامگاہ پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں آرمی چیپ کی طرف سے میجر جنرل احسان محمود نے لالک چان شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی جبکہ کمانڈنٹ پنجاب ریجمنٹل سینٹر نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی تقریبات میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی پات جولائے کو مارکہ کارگل کے دوران کیپٹن کرنل شیر خان نے بہادری کے ایسے جہر دکھائے جو آج بھی بھارتی فوج کے دلوں میں خوف تاری کر دیتے ہیں جبکہ حوالدار لالک جان نے بھی ساتھیوں سے مل کر دشمن کو ناکوں چنے چپوائے نشان حیدر پانے والے کارگل کے دونوں شہدہ کی اکیسویں برسی کے موقع پر سوابی اور غزر میں خصوصی دعائی تقریب ہوئیں آرمی چیف اور دیگر کی جانب سے شہدہ کی قبروں پر پھول چڑھائے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دعائی تقریبات میں زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے شرکت کی شہدہ کے عزیزوں نے ان کی عظیم قربانی کو اپنے لیے فخر قرار دیا دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر سات جولائے 1999 کو پاک فوج نے بھارتی جارہیت کا نہ صرف جوہ مردی سے مقابلہ کیا بلکہ دشمن کو پسپہ ہونے پر بھی مجبور کر دیا